جب موننگ آپ سب ایک میرے یوٹیوب چینل پر سوابت ہے میں آج آپ کو چڑھیا کا گھوصلہ بنانے کا طریقہ بتاتے ہوں کون کون سی چڑھیا کس طریقہ سے محنت کرتی ہے اور کس طرح کا ان کا گھوصلہ ہوتا ہے ایک چھوٹی بھائیہ ہوتی ہے جو اس طرح کی کھلاکاری کا گھوصلہ بناتی ہے کہ ہم آپ دوسرے بنانا چاہے تو بھی اتنا سندر گھوصلہ نہیں بنا سکتے ویسے اس طرح کی کونسلیں ہیں میں سنسوں تیار کر کے اور مارکیٹ میں پیچے جاتے ہیں تو کوئی اپنے گھر میں ان بھائیہوں کو بسیرہ دینا چاہے جہاں پیڑ پودے لگے ہیں اپنے گارڈن میں وہاں تو مارکیٹ سے خرید کر اور ان کو ہنگ کر سکتا ہے کسی بھی پودے کے اندر اور وہاں آئے بھائیہ رہنے لگ جائیں گی اور جانورو کی چہ چاٹ کافی اچھی لگتی ہے سبی کو صبح اور شام اس طرح سے چہ چاہ چاہتے ہیں تو کافی سوام نہ لگتا ہے صبح کا اور شام کا جانورو کی چہ چاٹ کم اب آج ہے تو یہ جو بڑے پلانٹ ہے ان کے اندر تو ایٹومیٹی کے اپنا گھوصلہ بنائی لیتی ہے یہ یہ پیڑ پودے چھائے میں بھی یوج کی جاتے ہیں فل پھروٹ کے لیے بھی یوج کی جاتے ہیں لکڑی کو فرنیزر ہوگی رہا بنانے میں بھی اندرن کے روپ میں اور اس طرح سے ان چھوٹے جانورو کو بسیرہ بھی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹی شبہ ہے کہ اس طرح سے اپنا گھوصلہ بناتی ہے تینکا تینکا جوڑ کر اور اپنا گھوصلہ اس طرح سے لاکاری کر کے اور بناتی ہے یہ دوسری چڑیا ہے جو تینکا اور جو گارہ ہوتی ہے مٹی گیلی اس کو لے کر اور پھر اپنا گھوصلہ بناتی ہے کچھ چڑیا ہے اس طرح سے تینکے ہوتے ہیں ان کو جوڑ جوڑ کر اور اپنا گھوصلہ بناتی ہے وہیں پہ رہتی ہے وہیں پہ انڈے دیتی ہے سب کے اپنے اپنی سٹائل ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا گھر کتنا پیار ہے یہ میٹی اور گارے سے اور تینکا سے بنایا ہوا گھر ہوتا ہے جس کے اندر خود کے علاقے جو خطرناک جانور ہوتا ہے اس پہ حملہ کرنے والا وہ کوئی بھی جانور اس کے اندر انٹر نہیں ہو پتا ہے یہ کٹ پھوڑ ہوتا ہے جو پیڑ کے تینے کو خوکلا کر کے اس میں ہول کر کے پھر اس کے اندر اپنا گھوصلہ بناتا ہے یہ سب سے زیادہ میند کرنے والا ایک پکسی ہے کٹھوڑ لکڑی میں ہول بنا کر اسی میں اپنے انڈے دیتا ہے اسی میں رہتا ہے اور یہ بھائیہ ہے چھوٹی سی چڑھیا ہوتی ہے جو باج رہے ہیں یا کوئی لیمن گراس ہے اس طرح کے جو پودے ہیں ان کا پتہ ہے اس کو چیر چیر کر اور پھر چون سے اس طرح کا پیڑا گھوصلہ بناتی ہے باج پکسی ہے جو بڑے تینکی ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر گھوصلہ بناتا ہے سب یہ رہنے کے لئے جانور ہے اپنی اپنی اسٹائل میں اپنا اپنا گھوصلہ تیار کرتے لیکن سبھی جیوں سے زیادہ اٹریکٹیو بھائیہ کا گھوصلہ ہوتا ہے چھوٹی سی بھائیہ ہو کر کافی محنت کرتی ہے دن رات محنت کر کے اور پھر اپنا گھوصلہ تیار کرتی ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں اتنا پیارہ ہوتا ہے کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے اس کو آپ کئی بھی پودو کے اندر ہنگ کر دوگے لٹکا دوگے اور وہاں پانی کی اور دانی کی ویوستہ کر دو چھڑی اپنے آپ اس میں رہنے لگ جائیں گی اور پھر جانوروں کی چہچاڑ سے سوانا منورم موسم ہو جائے گا باتاوران اچھا رہے گا صبح کا سام کے صبح کی ٹائم میں ان کی چہچاڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ بھی ان کو مارکٹ سے بھی خرید سکتے ہو یہ آپ کو یہ برڈ پیارے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو ان کو آپ رہنور سیرا دینا چاہتے ہو تو اور ویسے یہ اس طرح سے اپنے آپ بھی بنا لیتے ہیں گوشلہ جاپ پانی ہے دانا ہے چھایا ہے اس طرح سے سب ہم جیسے چونہ پتھر اینٹ وغیرے سے مکان بناتے ہیں تین کا جوڑ جوڑ کر ہی اپنا مائل بنا لیتے ہیں جو ہم بناتے ہیں اس سے بھی کافی زیادہ ٹیٹے ہوتے ہیں ان کے بنے ہوئے تینکے تینکے جوڑ جوڑ کر جو بنا ہاتھ کے بھی اس طرح کی کلاکاری کر سکتے ہیں جی ان کا ہم ناری کچھ انوکھا ہوتا ہے اچھے چھکاری گری ان کی کلاکاری کو دیکھ کر اور حیران رہتے ہیں کہ اس طرح سے کیسے بنایا جا سکتا ہے ایک تینکہ تینکہ جوڑ کر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو لائے کرنا سیئر کرنا ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا سبسکرائب ضرور کر لینا بیل آئیکن پریس کرنا چاہیے آپ کو میری ویڈیو بھی نوٹیپکیشن مل سکے اور آپ کو یہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور کن کن کو یہ چھوٹے بڑھ ہیں بھائیہ وغیرہ وہ کن کن کو پسند ہیں اور کس کس نے یہ پر انڈے لگا رکھ ہیں ان کی پانی کے لیے دانے کون کونڈا آتا ہے جانورو کو تو آپ پہ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ گرمی کا ٹائم ہے اس ٹائم ہے جانوروں کے لیے پانی کی بہستہ کرنا بہت ہی پننے کا کام ہوتا ہے اور یہ بے جبان جانور ہیں یہ بتا بھی نہیں اس باتے ہیں کہ ان کی پیاس لگی ہے اور پانی آج کل کافی کلت ہے تو ان کے لیے ایک دو پرنڈے گرمی میں لگائی دینا چاہیے جسے ان کو پانی مل سکے سرو سے انڈ تک ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو اسی طرح سے میرے پرتیک ویڈیو میں پنا سپورٹ بنائے رکھنا